اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں نصر ملال اور آپ دیکھ رہے ہیں ملال پبلکیشن تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی مینے رکھتا ہے تو آج کا دن جو ہے وہ ہماری آزادی کا دن ہے تو میں اپنے تمام ویوز کو اور اپنے دوستوں کی جانب سے اپنی جانب سے جو ہے سب کو جس میں آزادی مبارک کہتا ہوں تو دوستو یہ جو دن ہے آپ اس کو پر جوش طریقے سے منایا کریں تاکہ بابا ایک قوم قائد عظم محمد علی جنہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی ارواح کو جو ہے اتمنان ہو کہ پاکستانی قوم متحد ہے اور وہ ایک دوسری کے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ پاکستان کی ترقیم کے لیے اپنا اچھا کردار ادا کریں تیری پاکستان کے جو شہدائیں ان کو لگے کہ ہمارا خون رہ گا نہیں گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور موقع دیا ہماری آزادی دیکھنے کا ہم دوبارہ چودہ آگست دوہزار ٹوئنٹی ٹوئنٹی دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو دوستو جیسے کہ ہم کو انگریزوں سے اس وقت آزادی ملی تھی تو چلیے آج کی دن ہم بھی جو ہے چاند ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بھی آزاد کریں ٹھیک ہے چلیے آید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آزاد کریں گے ٹھیک ہے کون کون سی چیزیں وہ چیزیں جو ہمارے دل میں ہیں جو ہمارے دماغ میں ہیں ٹھیک ہے آزاد کرتے ہیں ہم اپنے دل کو جس میں ہم نے لوگوں کا بوس اور نفرت کو قید کیا ہوا ہے آئیں ہم آزاد کرتے ہیں اپنے دماغ کو جس میں ہم نے جہالت کو قید کیا ہوا ہے کون سی جہالت جہالت یہ کہ سیاسی پروپگنڈا مذہبی پروپگنڈا ٹھیک ہے اس سے بالاتر ہو کر کے ہم نے پاکستان کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہے ٹھیک ہے پھر ہم اپنے دماغ کو آزاد کرتے ہیں ٹھیک ہے جس دماغ میں ایک مایوسی بھری ہوئی ہے اس مایوسی کو آپ جو ہے وہ نکال کے ایک طرف رکھیں اور اپنے آپ کو ایک کامیاب زندگی کی طرف لے کے جائیں ٹھیک ہے تو جو مایوسی ہم کو آگے بڑھنے نہیں دیتی ٹھیک ہے جو مایوسی ہم کو کامیاب نہیں ہونے دیتی ٹھیک ہے اس مایوسی کو ہم اپنے دماغ سے نکال کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر ہم یہ دو تین کام کر لیں ٹھیک ہے تو ترقی جو ہے نا وہ ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ میرا آپ کو میسج یہ پسند آیا ہوگا تو اب تک کی ویڈیو کے میں اتنا ہی انشاءاللہ نیکس نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آزنوں گا پاکستان پاکستان دندہ باد پاکستان پاہندہ باد اسلام علیکم ورحمت اللہ